دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں انہوں نے آج مجھے کہایا کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان مرسیس بشرا خان ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہمیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالا میں بند کر دیا گیا ہے جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کو پچھلے دو مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے ایڈیالا جیل واپس شفٹ کیا جائے گوڈ گورننس ہو اور گوڈ گورننس تب بھی ہوتی ہے گوڈ گورننس کی جو شک ہے وہ یہ ہے سب سے اہم شک کہ ملک میں جمہوریت ہو جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے وہاں جو بین الاقوامی جو اس طرح کی ادارے ہیں وہ کام کرنا نہ پسند کرتے ہیں نہ ان کو کام کرنا چاہیے اور جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیر الیکشن ہے لیکن پوری دنیا نے دیکھا پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ جو لوگوں کا منڈیٹ تھا جو لوگوں کا ووٹ تھا وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا پری پول رگنگ جو ہے اس کو تو چھوڑ دیں پوسٹ پول رگنگ جو رات کو ہوئی جس میں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہمارے جو تھے ان کو ہرایا گیا پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس کو اور جو ہارے ہوئے تھے بری طرح ہارے ہوئے تھے ان کو جتایا گیا تو یہ جو چوری تھا منڈیٹ اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی اور اگر الیکشنز فری اینڈ فیر نہیں ہوئے تو کسی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر عوام کو عوام کے حق کو جہاں دیکھتا ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے وہاں وہ لون اس ملک کو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ لون جو ہے جو کرزہ دے گا وہ عوام پہ اور اس کا بوجھ ہوگا اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو وہ اس لون کو واپس کرنے میں ملک کی ترقی میں ملک کی جو کرائسز ہیں اتنے سارے ان کو حل کرنے میں وہ ناکام رہے گی اس لیے ہمارا جو حق جائے گا عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو اس میں ہم واضح طور پر یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے انڈیپینڈنٹ آزاد آڈٹ ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں جوڈیشری کا ضرور انوالمنٹ ہو اور وہ آڈٹ کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ جہاں جہاں دھانلی ہوئی ہے وہاں وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفکیشن کرے اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کرے حکومت سے کیونکہ اس کے بغیر اگر یہ آڈٹ نہیں ہوتا یہ جو دھانلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو پھر کسی قسم کا جو سٹیپ ہوگا لون دینے کا آئی ایم ایف کا وہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگا دوسری جو بڑی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز کیے گئے ہیں انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں پیغام دوں قوم کو کہ ان کی جو وائف ہیں بشرا خان مسیس بشرا خان ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو سزا دی گئی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہمیلیٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے اور اب حال یہ ہے کہ ان کو ایک بنی گالا میں بند کر دیا گیا ہے جہاں اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کو پچھلے دو مہینے سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے عدالت میں کیس بھی فائل کیا گیا ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے ڈیالا جیل واپس شفٹ کیا جائے تاکہ کم از کم جو ایک ملاقات ہے ہفتے میں جو ایک ایک جو قانونی ملاقات ہے جو ایک ہفتے میں ہونی ایک ایک رولز کے مطابق ہوتی ہے میاں بی بی میں وہ بھی نہیں ہو پاری تاکہ وہ ہو سکے لیکن وہ کیس بھی ڈیلیڈ ہے تو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وکلا کی ٹیم کو کہ آپ فائل کریں کل کیس اور ان کو ملنے کی اجازت دی جائے اور اس کے علاوہ جو ان کو جان کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جائے اس کے علاوہ اگر باقی باتیں میرے کالیگ بیسٹر گوھر صاحب کرتے ہیں نہیں ہمیں تو ملنے آج نہیں دیا گیا آنے کے لیے خان صاحب کے پاس آئے تھے بھر آج خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی جس طرح لیڈر صاحب آن کو نہیں دی تو یہ ہمیں کہا گیا کہ چھے بندوں کی اجازت تھی جو چھے آل لیڈی جا چکے ہیں تو وہ باقی لوگ نہیں جا سکتے اینیوے ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ دوریاں ختم ہو ہم آگے کی طرف بڑھے لیکن ہر مرتبہ رکاوٹ کڑی کی جائے گی تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے اور کس طریقے سے بہتر ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام کے آنے پیسلے کے آنے کے بعد سارے عدالتی پیسلے سب ڈو ہو گئے ہیں وہ ساری عدالتی پیسلے حق ریفیوز کر کے دیئے گئے تھے اس لیے سوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کا عدالہ جیل میں ہونا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے یہ فقط ہیومن رائٹس کی والیشن ہے کہ آپ نے خان صاحب کو پولٹیکل بنیادوں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے لیکن آج کی ریفیوزل بھی اسی کی کڑی ہے لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی پارلیمنٹی پالٹیکس کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے جن کے پاس کوئی حق نہیں ہے عوام نے ان کو حق حکمرانی نہیں دیا کہ وہ ان کے حکمران بنے وہ لوگ غاسب کے طور پر اپنے کرسیوں پہ بیٹھیں گے اور یہ لوگ غاسب کے طور پر لوگ جانیں گے کہ ان کرسیوں پہ غاسب بن کے بیٹھے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے یہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہے تو کسی بھی بازار میں جائے اتوار بازار میں جائے کسی جمعہ پڑھنے جائیں اور یہ اگر کوئی جنادہ پڑھنے جائیں گے عوام ان کو وزیر آزم کا عوضہ نہیں دیں گے عوام ان کو انشاءاللہ تعالی چور آزم کا خطاب دیں گے اور انشاءاللہ عوام یہ چور آزم کو سے حساب پھر بھی لیں گے پاپ ایٹی آئی پارلیمان کی بالا دستی پہ یقین رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی پارلیمانی سیاست میں رول پلے کریں گے انشاءاللہ تعالی بری سفر صاحب یہ بتائی ہے جس سے آپ نے بتایا کہ بانی پیٹی آئی جائے ہیں وہ اب آئی ایم اف کو خط لکھنے جا رہے ہیں آپ خود ماشاءاللہ بڑے عقل مند انسان ہیں بڑا ایکسپیڈنس ہے آپ کے پاس کیا آپ نے عمران خل کو بتایا نہیں کہ اس خط کے بعد پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں پھن جائے جی نہیں دیکھیں میرا خیال ہے میں تو ان سے اگری کرتا ہوں اس بات پہ اور میں اس لیے اگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پہلی سٹیپ لینی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جا کسی بھی انسٹیوشن کے ساتھ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کہ نہیں یہ جو کنڈیشن ہے کہ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کس کو کون جیتا کون ہارا اور الیکشن کا کیا ریزلٹ ہے جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہماری جو ایک illegitimate ایک غیر قانونی غیر آئینی ایسی حکومت جس کو جس پہ لوگوں کا اعتماد نہ ہو اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جا سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہ کنڈیشن جو ہے یہ بڑی ایک ضروری کنڈیشن ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا پاکستان تحریک انصاب کبھی کوئی ایسی سٹیپ نہ لی ہے نہ لے گی جس سے پاکستان کی اکانومی کو نقصا ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف ہو پہلی بھی آئیم ایپ کو یہ کہا تھا کہ آپ انشور کریں فری ان فیئر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو یہ اس کے تناظر میں ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے دوبارہ بھی کہیں گے جہاں سی بھی انفلونس ہو ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ عوام کا منڈیٹ ہے پاکستان کا پروگرام کے بارے میں نہیں لکھا ہوا ہم نے پہلے بھی وان کیا تھا کہ اگر الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی ایکانومی سفر ہوگی اور چوری کے پروسس کو ہم تو روکنا جاتے ہیں یہ آگے نہ چلے منڈیٹ لیا ہے اس کے بعد یہ مسئلہ آگے چلے گا اس کی وجہ کیا ہے اور یہ بتا دیجئے گا کہ انٹرپارٹی نحوات ہونے جا رہے ہیں یہ مارچ کا ٹائم لیا گیا ہے تو اس کے چیئر منشپ کے لیے کون ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جمع کر لیا تھے ہم جمع کرتے رہے لیکن دو تین نام لیکن آخری وقت میں ایک دو نام ہم نے رکھ لیتے اپنے پارٹی کو پارلیمنٹی لیول پر بھی ریپریزنٹ کرنے کے لیے کہ ہم اس لیے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے پارٹی کا وہ تشخص پھر بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تین تاریخ کو پاکستان تحریک انصاب کی پارلیمنٹی الیکشن ہوں گے اس مرتبہ انشاءاللہ تالہ چیئرمنشپ کے لیے ہمارے کینڈیڈیٹ علی زفر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تالہ اور عمر عیوب صاحب ہمارے سیکٹری جنرل کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے یہ خان صاحب کا پیسلہ ہے ہم باقی سارے پارلیمنٹری رول پرے کریں گے انشاءاللہ تالہ اور علی صاحب کو کامیاب کروائیں گے سر صاحب جو ابھی اپنے نام لیے یہ ہم نے دیکھا جو حضیر اعظم نمضہ تو رہے حضیر اعلقے پی کے ہو گے پجاب ہو گے اس میں کسی بھی جگہ آپ کا نام نہیں آپ بڑے مشکل حالات کے ساتھی رہے کیا یہ جو خبریں درست ہیں کہ آپ کو سائیڈ لائن کیا جا رہے ہیں نہیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہے پارلیمنٹری پالٹکس پڑی ایک اپنے سٹیج کی ہیں عمر عیوب صاحب بہترین ہیں جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا تو دو تین فیصلے ایون الیکشن کے پہلے وقت سے خان صاحب نے کر لیا تھے اس کے تناظر میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ دو دو سیٹوں پہ انتخاب نہ لڑے ایک پہ کریں کیونکہ یہ پیسلیں پہلے ہو چکے تھے عمر عیوب صاحب کا بہت بڑا بیس سال کا پارلیمنٹری ایکسپیرینس ہے تو اس لیے ان کو لائے گیا تھا اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو نا آپ نے پاس نہیں رکھتے اور عائندہ کے لیے ہم نے انشاءاللہ پارلیمنٹری پارٹی کے اپنے رول ہوں گے اور پولیٹیکل پوزیشن ہے اگر خان صاحب اللہ کرے جلسی جلس باہر آ جائے تو انشاءاللہ پھر پراپر الیکشن دوبارہ کروائیں گے اور پھر سارے جو پولیٹیکل آفیسز ہیں وہ انشاءاللہ وہ ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو آن الیکٹڈ ہوں گے بہت شکریہ شکریہ